اور کراچی میں ہمیشہ سمندری توفان آنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لوگ کیا کہتے ہیں مریم حسن سے جان لیتے ہیں جی مریم بتائیے سمندری توفان بپر جوائے کا سندھ سے ٹکرانے کا خطرہ برقرار ہے سمندری توفان اس وقت کراچی کے ساحل سے ساڑھے چار سو جبکہ تھٹا کے ساحل سے تقریباً چار سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں لیکن کراچی کے شہریوں کا ماننا یہ ہے کہ کراچی میں سمندری توفان نہیں آئے گا اور اس کی وجہ اللہ کے ولی شاہ عبداللہ غازی کا مزار ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا ماننا کیا ہے میرا کیا ماننا ہے دنیا مانتی ہے سرکار کے یا ان کی برکت سے جو بھی ایسے توفانی حوالے سے یا اور بھی جو بھی ناغانی آفات ہیں وہ سرکار کی موجودگی سے وہ ٹل جاتے ہیں کیونکہ سرکار کی اگر دیکھا جائے تو وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ جائے تو بہت بہت جو بڑی سے بڑی مطلب یہاں پر جو آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں لیکن ہم شہریوں کا یہی ماننا ہے تو یہ سب کے سب کہانی ہیں میرے بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا بعض اوقات شیعتین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وصف سے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفٹ چھوڑا ہے دنیا کے اندر وہ تو نبیل اسلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے ہیں اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڈی ہے وہ نہ بزرگیاں دی یہ سمندر دے کنارے نے جتے ساری چرس پورڈر ہوتے ہی بھگ دی ہے اے ڈیوٹی لگی ہے جی لور منہوں نہ پتا ہے سر اپنے کول رکھو بوجھے چھ لور دے جیس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے سارے چرسی پورڈری اتھے کٹھے ہوتے ہیں تو اے ڈیوٹی لگی ہیں ہنے پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی آج کے اس موڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتا ہیں ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پورڈری کو کرائے کا مکان خرید لیں نا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا ملہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کٹوئے تھوں باقی انہوں خراب کرنگے تو تو آڑے بزرگات ہیں مزارہ ہوتے ہیں سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں تو آڑے بزرگات ہیں انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے ہیں ہوتے ہیں نگاہ مار کے تیائے کر دیں دیں بم پھڑ لیں دیں سب جھوٹ ہے میرے بھائی اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لئے یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں اور پھر ایسے سے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تو آڑے نال او نہ کہا ایک میں روک جاؤنا مسلح جناب سمندر دے کنارے اچھا سارے نواز بھی دریامہ دے کنارے دے سمندر دے کنارے پڑ دے اے بھی چوٹ مارے ہیں امام شافی ہوتے ہیں امام شافی بھی زندہ ہوندے تھے روندے ہیں نا کہ کی اللہ بندے ہو کانییں کر آ رہے ہو میرے بارے سے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ اور لکھا ویڈی اس ٹیم ان کی عمر پندرہ سال تھی پندرہ سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آکے میں نہ مناظرہ کر انہوں نے اٹھے جناب کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ کانیاں اتنی بڑی کانییں اور میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب حضرت عمر کے دور میں گوونر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھی تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی آرمی موجود تھی بڑے بڑے بیری جہاز تھے تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بیری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے اچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں بیری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت زیرہ لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھئے گا جب یہ بیری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے زیرہ ایٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموس پانی کا آپ کو تراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہمارے تو یہ گرم سمندر ہیں نا جو تھنڈے سمندر ہیں اس درستے ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کارل ہوتا ہے مرے ہی نکلے گا دو تین منٹ آستے بھی وہ سردیت نہیں ہے ہر چیز زیرہ دل بھی فریز ہو جاتا ہے تو عزت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت نہیں میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا یعنی صاحبہ اکرام کے تو کئی دماغ میں نہیں سن کے باب بیس مندر تو ٹوروی لیندنے احمد انہوں نے ہی تسنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بڑی کہانی ہے پھر عزت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو عزت عثمان نے پھر اس کو ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بیڑی بیڑا پہلا بیڑی بیڑا پھر عزت عثمان نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے دور میں تیار ہوا ہے اس کی میں نے انجینرنگ کیا ہے کہ صاحبہ اکرام علیہ مردوان ان کو تو یہ ویم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں سمندر کے اوپر گھوڑے چال سکتے ہیں وہ کہنے نے بندے کے دور میں بروان لگے ہو وہ کہنے نے بسم اللہ پڑی تھی پانی ہوتا ٹورنا شروع کرتا سر پانی چھٹ دیو میں تو انہوں اے تھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تو اٹھا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑ کے بلکہ کئی بزرگوں کو تو تراکی نہیں آتی ہوگی ان کو تو آپ آٹھ فٹ پانی میں بھی اگر اس کا یعنی چھے فٹ یا ساڑھے پانچ فٹ کاد ہے اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے یہ سب کی سب کہانی ہیں جھوٹ ہیں اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری پور زندگی انہوں نے گزاری ہیں ایک نگاہ ماری یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں ہیں افغانستان ختم ہو گیا اراک کا تباہ کر دیا شام تباہ کر دیا پاکستان کی کمر توڑ دی آپ کے بزرگ کب کام آنے ہمارے ہیں وہ ہمارے ایک بھائی تھے آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آگئی وہ اراک میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے جب وہ اراک والی وہ جب کوئت والا معاملہ ہوا امریکہ کی وار شروع ہوئی تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تھے نہیں کیا مانگے سی شہید تھے ہوں دی یہ کوئی شاید اللہ حال ہوئے جڑی ارام شاید ہوتا نہیں شہید ہوں دی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں پہ امارت بنانے سے باقی گمد خضرہ اور اس کے والے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل دے گا قبر مزارات گمد خضرہ اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں تو مزارات شہید نہیں ہوں مزارات جڑے نو پاچ گئے بمباری بیچ ٹوٹ پاٹ گئے اچھا وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگوں اپنے مزار نہیں بچا پا رہے اور سینی دور اینہ نو پکار رہے ہونے ہیں اینہ دے کول سارے بام پہ اینہ نہ بندے بچے نہ مزار بچے تو اس چیز نے اللہ نے ان کو اداع دے دی یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدرے ایفرٹ جوڑا ہوئے یہاں پہ جو بننا کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے آپ نے فیزیکل فنوامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے